اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ناظرین مردوں کے لئے تو طاقت کا خزانہ قوت کا خزانہ دراترہ کی عدویات ساری دنیا بتا بھی رہیے اور مرد دڑا در استعمال بھی کر رہے ہیں تو عورتوں کے لئے بھی طاقت کا خزانہ قوت کا خزانہ اور تاکہ ان کے اندر بھی صحت آئے وہ بھی ہمیشہ جوان رہے ہیں اور وہ بھی زندگی سے لطف حاصل کر سکیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ وہ بیمار نہ ہو اور اللہ پاک انہیں صحت اور شفا نصیب فرمائے تو میں جو آج نسخہ بتانے لگا ہوں یہ خواتین کے لئے طاقت کا خزانہ ہے اسے سمجھ لیں کہ یہ انرجی ٹانک ہے زبردست قسم کا مستورات کے لئے خاص طور پر مرد استعمال کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا لیکن یہ خاص طور پر تجویز کیا گیا ہے تیار کیا گیا ہے یہ عورتوں کے لئے آپ پہلے جو ہے نا اس نسخے کے فوائد سن لیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا عورتوں کو فائدہ کیا ہوگا تو جب فائد آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ ہمارا نسخہ جو ہے نا وہ لکھیں گے بھی بنائیں گے بھی اور مستورات کو استعمال بھی کروائیں گے اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ خواتین کی صحت کا محافظ ہے یعنی قوت مدافعت بندے کے اندر جب بڑھ جائے تو آنے والی بیماری جلدی حملہ نہیں کرتی تو یہ خواتین کی صحت کا محافظ ہے دوسرا اس نسخے کا فائدہ یہ ہے کہ جسم کے اندر فاسد مادے خارج کرتا ہے جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں تو یہ نسخے استعمال کرنے سے بزریہ پشاب پخانہ فاسد مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے اور تیسرا اس نسخے کا فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کے حسن اور شباب کے اندر ترقی ہوتی ہے اور بالوں کی صحیحی یہ قائم رکھتا ہے پچیس سال کی عورتیں تیس سال کی عورتیں بال سفیدہ ہونا شروع ہو گئے کیوں ہونا شروع ہو گئے کہ صحت پہ توجہ نہیں دی اگر اس نسخے کو استعمال کیا جائے تو حسن اور شباب بھی بڑھے گا اور بالوں کی صحیحی بھی کم از کم پچیس سال تک قائم رہ گی اور پھر اس کے بعد ظاہر بڑھا تو نہیں ہے اور اسی طرح ایک عورت اس کی چاہت اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ حسین رہوں خوبصورت لگوں تو اس کے لیے بعض عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عمر بچاریوں کی ہے پچیس سال اور نظر آتی ہیں وہ چالیس سال کی بڑھیاں تو اس طرح نہ کریں آپ یہ نسخہ بنائیں اور بنا کر ان کو استعمال کروائیں نمبر چار یہ حاملہ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹروں کے پاس جائیں چیک کروائیں تو آگے سے لیڈی ڈاکٹر کہہ دیتی ہیں جی اس حاملہ عورت کو خون کی بہت زیادہ کمی ہے تو حاملہ عورتوں کو جو خون کی کمی ہوتی ہے اس نسخے سے وہ خون کی کمی دور ہو جاتی ہے یہ نسخہ جلد کو نرم اور ملائم رکھتا ہے جل کے اندر جو عمر کے ساتھ ساتھ جو جھریاں پار جاتی ہیں تو وہ جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور جو مصنوعی میک اپ استعمال کرتی ہیں عورتیں اس سے بھی جان چھوڑ جاتی ہے دودھ پلاتے وقت مستورات کو کمی لائک ہوتی ہے تو جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں تو ان کے لیے برپور غزائیت ہے اور یہ نسخہ گردوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اور اس کے علاوہ نظر کی کمزوری کے لیے بھی اور باقی جسمانی کمزوری کے لیے بھی بہت مفید ہے یورک ایسڈ کا بھی یہی نسخہ علاج ہے تو سمجھ لگا لیں نا کہ طاقت کا خزانہ تو ہوا نا اب آتے ہیں جناب نسخے کی طرف مغز اخروٹ دو گرام ایک ہوتا ہے اخروٹ اخروٹ کے اوپر کا چھلکہ اتاریں گے تو مغز اخروٹ یہ دو گرام مغز پستہ یہ بھی دو گرام کالی مرچ ایک گرام اور شہد دس گرام پہلی چیزوں کا صفوف بنائیں گے اور صفوف بنا کر آپ نے شہد میں حل کر لینا ہے تو یہ ایک وقت کی دوائی تیار ہوئی ہے یہ ایک وقت کی دوائی تیار ہوئی ہے تو یہ صبح اور شام دو وقت استعمال کروانا ہے اور یہ اگر ساری زندگی بھی کوئی بندہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے نسخہ استعمال کرتا رہے مرد اور دونوں کے لیے یک شام مفید ہے اب آپ ظاہر ہم سے سوال کرتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے اس کا مزاج غدی ازلاتی ہے غدی ازلاتی مقوی یعنی گرم خوشک مزاج کا حامل یہ نسخہ ہے تو یہ انتہائی مفید نسخہ ہے آپ بنائیں استعمال کریں اور اپنے بھائی حکیم کو دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سلام علیکم شکریہ استعمال کریں